بسم اللہ الرحمن الرحیم دورے حاضر دورے جدید کے فتنوں کے بارے میں ہم آواز اتھا رہے ہیں ایک ارسے سے اور اللہ پاک نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی جائے اور اللہ پاک قبول فرمائے اور ہماری کمیاں کتائیاں جو ہیں اس کو اللہ پاک معاف فرمائے جناب آج ایک نیا فتنہ جس کے اوپر میں دستگو کرنے لگا ہوں یہ ہمارے ایک دوست ہیں امان سے ورید بھائی انہوں نے ویڈیو سینڈ کی ہی ہے اور ویڈیو سینڈ کرنے کے ساتھ وہ اوپر لکھتے ہیں مذہب جدید مذہب بروسلی یہ میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اور ویڈیو دکھانے سے پہلے تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں ارگ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اہل سنت ہیں جن کو لوگ کئی بریلگی بھی کہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے اور پیروں کے ماننے والے لوگ ہیں اولیاء اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے جو اللہ سے ولی ہوتے ہیں ان سے اور اب دورے جدید کے اندر اس قسم کا محول قائم ہو گیا ہے کہ یہ جتنے بھی فراد یہ جوکھے بعد جاہل اور بالکل جن کے پاس انف بے کا بھی علم نہیں ہوتا وہ بھی داری رکھ لیتی ہیں پگڑی باندھ لیتی ہیں اور ولی اللہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر وہ اس قسم کا اپنا وہ ایک جناب دکان اپنی وہ شو کرواتے ہیں کہ اللہ مانوالا فیض ہے لوگ سمجھے کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے اور بہت بڑا سیجھ رہی ہے تو گزارت یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ہمارا کوئی دوست بریلوی دوست یا سنی انراغ نہ ہو میں خود جناب ولی اللہ کا ماننے والا ہوں اور پیروں فقیروں کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نراغ نہیں ہونا بلکل کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا یہ دیکھتے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے پیارے پیارے سنی دوست جو ہیں وہ نراغ ہو جائے کہ یا یہ کیا تم نے کام کر سکتے ہیں ہمارا جو بائی بھی ہوگا وہ بھی اگر دینے اسلام کے اوپر کوئی اس کے اندر رکھنا ڈالے گا یا مطلب ہمارے ابو جان ہمارے اببادی ہمارے ڈیڈی وہ بھی اگر اٹھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جناب اس کو نقصان پچھاتے ہیں اور شریعت کا تمکھر اڑاتے ہیں تو ہم ان کے غلاب اٹھتھڑے ہوں گے کہ جائے کہ کوئی آج کل کا ڈبا پیر جنی پیر فراڈی دوکھے باغ انجی یہ بچی باغ بچی تاڑ بچیوں کو دم کرنے والے انجی نوٹ سوٹ کی دکان کھولنے والے نوٹوں کی برسات کروانے والے جو جتنے جنی پیر ہیں ڈبے پیر ہیں تو یہ کیا اسی یہت رکھتے ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پکڑ کے وہ مسا کر دیں اس کو ایک لوگوں کے سامنے مزاق بنا کے رکھ دیں لوگ باغ میں تمسکر کر کے کہیں دیکھو جی پریلی ایسے ہوتے ہیں سنی ایسے ہوتے ہیں وہاں ہم لانت گا ہوتے ہیں پیروں پیروں کے اوپر اور یہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا یہ جنی ہے ڈبے ہیں یہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا آئیے جی ویڈیو دیکھیں بھر لیں موسیقی 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 دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی اس ویڈیو کے اوپر تھوڑا سا میں تفسرہ کرنا چاہوں گا کہ ان کے لباس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ملیسیا سے یہ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ لباس ان کا ملیسیا کا ایٹوپیاں انہوں نے وہی جو ملیسین پیانتے ہیں وہ بنی ہیں واللہ والم یہ کس ملک کی ہیں کیا اس سیر کا نام ہے یہ کون ہے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ابھی تک کوئی انفرمیشن میرے پاس نہیں پہنچی فقط انہوں نے یہ ایک ویڈیو سینڈ کی ہے تو وہ ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں مجھے کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے کہ جناب یہ بندہ کون ہے کوئی مجھے لینا دینا نہیں ہے کوئی غرض نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ویڈیو کے ساتھ یہ صلاة و سلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ کا جو درود پاک پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈبیم کی گئی جو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کوئی اور تھی ساتھ یہ درود پاک کی ڈبیم کر کے پیش کیا گیا ہو واللہ والم یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ویڈیو تو جینور لگ رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ مچ یہ لوگ درود بھی ساتھ پڑھتے ہوں اب یہ درود پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دھوکھا اور فریب اور فراد یہ کیا درامان چاہیے ہیں کیا یہ کرتا بات نہ ہو رہی ہیں کہ کونسا طریق ہے یہ اور بھئی یار تم لوگوں نے پیروں پیروں کیا ڈرامر چاہیے ہیں کیا طریقے نکالے ہیں کوئی ذکر کے نام پہ دانس کر رہے ہیں رس کر رہے ہیں کہ عجیب نمونے کوئی نبی نے نہیں بتایا میرے آقا نے نہیں بتایا میرے اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ اس طریقے سے تم نے کرنا ہے کیا ڈرامر چاہیے ہیں اور یہ ذکر کرنا جائز ہے بالکل جائز ہے اپنے پیر کی اپنے پیشوا کی اپنے اصطاد معطرم کی اپنے ابو جان کا عزت کرنا احترام کرنا جائز ہے ہاتھ بھی چوم لیں چلے کوئی ہاتھ بھی چومنا بھی جائز ہے اور لیکن یہ کیا ڈرم میں رچان ہی ہے ان پیروں نے یہ شرف ایک نمونے کے طور پر ایک ویڈیو ہے اور اس قسم کے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر کوئی ایک ہزار ایک ایک سو ایک نہیں ایک ہزار ایک پیر ہے ادر اور کئیوں کی دکان بہت زیادہ چمکی ہوئی ہے بہت بڑے بڑے آستان نے جناب اتنے بڑے بڑے آستان نے کیا نامان وانا ویڈ ہاں جی وہ بھوکوں کے نام پہ دبے پیر جناب یہ جتنے آمل تھے یہ جادوگر یہ خود بہت بڑے جادوگر ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر خود جادو کر کے اور جناب وہ کالے جنتر منتر کر کے تو لوگوں کو وہ کبھی کھیل کال کے دکھاتے ہیں تو کبھی جناب لوگی فلاں کا لولا ہو گیا تھا لنگڑا ہو گیا تو چلنا ہیرو کر دیا ہے کیا ڈرامیر کیا ہے تم لوگوں نے یار کوئی ہے مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے ہمارے سامنے فقط قرآن اور حدیث ہے بس اس کے علاوہ کوئی کوئی حصیت نہیں رکھتا کوئی حصیت کوئی کوئی کسی کی کوئی حصیت نہیں ہے فقط میرے آتا کا نام ہے بس اور سرکار کی عزت پہ حرف آتا ہے اور حرف آ رہا ہے تمہاری کرتوٹوں کی وجہ سے جو تم کرتوٹے کر رہے ہو ساری دنیا کے سامنے تمسکر بن کے رہے گیا مزاق اُڑا رہی ہے دنیا کے دیکھو جی کیا ہو رہا ہے جی دیکھو جی کیا ہو رہا ہے انہیں دبے پیروں کو دیکھیں لوگ جو اللہ کے سچے جو اولیاء اللہ ان کے اوپر بھی تان کرتے ہیں کہ یہ دیکھو غلام بھی تو ایسے کرتے ہیں تو غلام بھی ایسے کرتے ہیں ان جنی پیروں کو پتہ انہوں نے مرنا نہیں ہے کیا انہوں نے ڈرامیر چاہیے ہیں آج کرنے لوگ جو ہے نا وہ یہ کارڈ یا لی مرضی اٹھتے آج باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے مسلمانوں کو اندر کیا کیا ہو رہا ہے وہ جو نیا ایک نمونہ پیدا ہوا ہے مدلی جیل میں وہ بھی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تمہارے یہ جو ونے ہیں جی ونے یہ چیز ڈرامیر کر رہے ہیں تو ان کی باتیں جو سنتے ہیں میں کہتے ہیں تو بالکل صحیح ہے بھائی جو غلط کر رہے ہیں غلط ہے یہ پچھنے دنوں ایک کارڈ یا لی مرضی جو ہے وہ اس کی ایک ویڈیو اس نے سینڈ کی کہ یہ دیکھو تمہارے پاکستان کے جو یہ ڈبے پیرے جنلی پیرے یہ کتنے کتنے آستان انہوں نے کھول لیا ہے تو یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں میں نے کہا بلکل صحیح ہے بھائی انحکم مرون ساتھ کڑوا ہوتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے اور انہوں نے نمونوں سے اللہ پاک ایمان ہمارا محبود رکھے اللہ پاک بچائے ہم نمت ڈالتے ہیں ان کے اوپر قرآن والا دیر سے ہمارے سامنے ہیں بس ہم اس کی اس کی پہرنی کرتے ہیں قرآن والا دیر کو ماننے والے ہیں کسی جب پیر جنلی پیر کو ہم نہیں مانتے بہت سکریہ جز نکی لڑنا ہے کیا مانتے شکیل بن نیر کو سا لڑنا ہے ہم نے ان کے سا لڑنا ہے ماتم Soul اللہ پاک شکیل بن نیر کو اپنا نیر کو تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ سنو بہت کو شکریہ بولنا ہی ضرورت نہیں ہے یہ جو بات دمرائیت کی بولا ہے یہ نوگوں سے منوا رہا ہے تو اس کے ستنا فتات شہر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں ہے نا پہ یہ مالے گاہوں میں ستنا فتات بڑھانے کے لئے آئے اب اس کے لئے اس کے لئے ان کو پتا کرنا ہے ہم لوگ دیکھو ہم لوگ تو اتنے یہی ہے کہ تم لوگ پروازے کرتے ہیں کہ گمراہ ہیں اب ان کی گمراہی کے لئے کچھ اور سبوٹ تجھے گیا میرا یہ کہنا ہے کہ تم لوگ اپنے حساب سے سمجھدان لوگ ہو کا فیصلہ کرنا ہے لوگ ان کو جہاں سے ان کے سرکل کی پوری مالے گاؤں کے لئے مجھے پتا ہے کون کہاں سے آتا ہے پتا ہے میں بولوں گا نہیں یہ لوگ نہ تو بالوں ہیں وہ لوگ آتے ہیں ان کا پتا چل جائے گا اس کی بات یہاں آتے ہیں ایڈا ڈھلاکے کے اندر تو جہاں بھی بن جاتے ہیں اور پاکسکینک اوڈا نہیں نہیں جاتے ہیں وہ لوگ دیکھے ہیں ہارا ساپا بہن کے بیٹے ہیں بات سمجھ آ رہی ہیں ان کو کھائیں تم کو نہیں بتا ہے تم کو بتا ہے بات سمجھ آ رہی ہیں تو یہ اس طرح کھا رہے لوگوں کو جماعت ان کا موقف ہے ان کا موقف ہے ان کا موقف ہے کہ تبلیگی جماعت ان چاہے گومرہ جماعت سنوڈا نا میری بات سنوڈا اپنی بات بتا رہا ہوں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اس نے وقت سے لگاؤ وقت سے لگا رہا ہے بات سمجھ آ رہا ہے بات سمجھ آ رہا ہے مجھے بتا ہے رہا بات سمجھ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابہ یا نور اللہ مہترم دوستو ابھی مختصر یہاں ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ دوزل اور آج کے لیکچر کا انوان ہے فتنہ گوھر شاہی کی پیچان اور اس کا تاروح فتنہ گوھر شاہی کے بارے میں بہت سے دوستو ہم سے پوچھے ہیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں گے انتہائی طورت سے سنیے گا اور کوشش کریں کہ اس وڈیو کا لنک مختلف جگہوں کے اوپر نشر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہماری گفتگو میں شرکت کر سکیں آپ سے گزارت کی جاتی ہے کہ جو دوست بھی سن رہے ہیں اس کا لنک مختلف جگہوں کے اوپر شیر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہماری گفتگو میں شرکت کر سکیں کیونکہ یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے خاص کر کے پاکستان کے اندر فتنے گوھر شاہی گوھر شاہی کون ہے ان کا تعلق کس سے ہے اس کے مطلقہ ابھی ہم کچھ روشنی ڈالیں گے اور کچھ حقائق آپ کو بتائیں گے انتہائی مختصر یہ لیکچر ہوگا زیادہ طویل نہیں ہم کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کا لنک جو ہے آپ دو چار جگہوں کے اوپر شیر کر دیں تاکہ جو دوست بھی یہ گفتگو سننا چاہیں وہ گفتگو کے اندر شیر کر دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتنے گوھر شاہی کو منصوب کیا جاتا ہے ریاض احمد گوھر شاہی کی طرف ریاض احمد گوھر شاہی اس گروہ کا سر پرستے اللہ ہے اور اس نے ایک اپنی انجمن بنائی تھی جس کا نام رکھا تھا انجمن سرف روشانے اسلام انجمن سرف روشانے اسلام یہ انجمن بنائی تھی اور ریاض احمد گوھر شاہی اس نے مختلف دعوی جات کیے اور اس کا جو بڑا دعوی ہے اور جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا وہ دعوی یہ ہے کہ ریاض احمد گوھر شاہی نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں جس امام مہدی کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں وہ امام مہدی میں ہوں یہ ریاض احمد گوھر شاہی نے یہ اعلان کیا تھا اور اس کے ماننے والے آج بھی ریاض احمد گوھر شاہی کو اپنا امام مہدی تسلیم کرتی ہیں اور ان کے عقائد و نظریات بلکل اسلام کے مخالف ہیں اور ان کی نماز کا طریقہ کار الگ روزوں کا طریقہ کار الگ حاج کا طریقہ کار الگ اور اس کے بارے میں مختصر تو یہ ہے کہ ہم آپ کو ریاض احمد گوھر شاہی کی تھوڑی سی حصی بتا رہیں تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے اور جو دوست اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں تو ان کو پتا چلے کہ ریاض احمد گوھر شاہی کون تھا ریاض احمد گوھر شاہی پچیس نومبر انیس سو اکیالیس کو پیدا ہوا اور پچیس نومبر دو ہزار ایک کو انتقال ہو گیا اور اس نے انجمن سرف روشان اسلام نام کی انجمن ایک تحریک بنائی ایک جماعت قائم کی اور آپ نے کہا ہوگا کہ یہ پاکستان کے اندر جو روڑ ہیں چوک ہوتے ہیں چوک روڑیں جو ہوتی ہیں ان میں چوکوں کے اندر وہ کھمبوں کے اوپر ایک وہ دل بنا ہوتا ہے دل کے اندر بڑا سا لکھا تو اللہ اور آپ ذرا غور کریں تو سیڈوں پہ لکھا ہوتا ہے انجمن سرف روشان اسلام تو یہ وہ لوگ ہیں تو جو کہ ریاض عمد گوھر شاہی کو اپنا مانتے ہیں پیشوہ مانتے ہیں اور امام مہدی مانتے ہیں ریاض عمد گوھر شاہی کا سیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے مل چکے ہیں امریکہ کے اندر اور امریکہ کے اندر میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے ریاض عمد گوھر شاہی کے موتا کے دین کی جانب سے چاند سورج اور حجرِ اسود میں گوھر شاہی کی شبیحات کا انکشاف کیا جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند کے اندر ریاض عمد گوھر شاہی کی تصریر نظر آتی ہے اور یہ ایک نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ چاند میں جس کی صورت آئی گوھر شاہی گوھر شاہی یہ نعرہ یہ لوگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند کے اندر اس کی صورت نظر آتی ہے ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ریاض عمد گوھر شاہی کی شکل میں اللہ عز وجل اللہ تعالی جو خالق حقیقی ہے وہ دنیا کے اندر چال پھر رہا ہے اور اگر تم لوگوں نے اللہ تک رسائی اصل کرنی ہے کامل طور پہ تو ریاض عمد گوھر شاہی کو اپنا پیشوہ مان لو تاکہ تمہاری وہاں تک رسائی ہو جائے پھر ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گئے وہ آپ دنیا میں نہیں رہے جس طریقے سے مردینیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے مردہ غلام کا عقیدہ اور نظریہ تھا کہ مجھ پر الہامات ہوتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور مجھے کشف ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اسی طریقے کے کچھ عقیدوں نظریہ تھا ریاض عمد گوھر شاہی کے بیٹھے وہ بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مجھے الہامات ہوتی ہیں اور کشف ہوتا ہے اور اس قسم کی وہ جو انا خانکہ کرتا تھا مختلف چیزیں یہ ایک بہت عظیم ہتنا ہے اور یہ ایک مخصیف ہتنا ہے چھپا ہوا ہتنا ہے اور لوگوں کو ان سے آگ ہی نہیں ہے یہ لوگ کچھ اپنی ذکر کی مجالت بھی قائم کرتے ہیں اور کئی ہمارے بولے بالے مسلمان ان کی مجالت کے اندر شرکت کرتے ہیں اور چونکہ ان کو عقائد اور نظریات کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ان کے جانسے میں کھا چاہتے ہیں آج کل مجودہ جو انیمن سر فوشانی اسلام کو جو بندہ چلا رہا ہے وہ یونس الگوھر نام کا ایک شخص ہے یونس الگوھر یہ یونس الگوھر وہی ہے کہ جو آپ نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے جلسوں کے اندر وہ بہت آگے آگے تھا وہ اور سپورٹ ران میں شامل تھا اور اس کے اوپر عمران خان کے اوپر بہت بڑی تنکیر بھی ہوئی تھی کہ یہ تمہیں جو انا وہ قادیانی سپورٹ کر رہے ہیں تمہیں یہ جو گوھر شاہید لوگ ہیں یہ تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ تو تمہاری سیاسد ہی خطرے میں ہے اور تم ان سے جان پھڑا لو تو سوشل میڈیا پہ کافی اس کا شور رہا یونس الگوھر یوٹیوب پہ آپ جائیں یونس الگوھر اگر آپ سرچ کریں جو اس کا مطلقہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کس قائد کا حامل ہے اور وہ پوری ترجمانی کرتا ہے ریاض احمد گوھر شاہید وہ کہتا ہے کہ یہ میری حکومت یونس الگوھر کہتا ہے یوٹیوب کے اندر میں خلاصہ بتا رہا ہوں چونکہ اس کی لمبے لمبے لیکچر ہیں تو وہ میں سارا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ خود ریسرچ کریں گے یوٹیوب پہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائے گی وہ کہتا ہے اگر میری حکومت آتی ہے تو میں اس خانہ کعبہ کو مٹا دوں گا یہ یہ جو آج کل مسلمان ہیں یہ دہشرگرد ہیں یہ ہے وہ ہے میں جو اینا گمد خضرہ کو ختم کر دوں گا اس قسم کی وہ بڑی بڑی ہانکت ہے قرآن پاک کی سر عام توہین کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ اس میں بڑی تحریفات ہیں یہ انہوں نے مسلمانوں نے اس کو بدل دیا ہے پکڑ کے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے نماز بہت زیادہ بے حرمتی کرتا ہے پردے کے مطلقہ پردہ جو شریعت کے اندر عورت پردہ کرتی ہے اس کے مطلقہ بہت زیادہ بے حرمتی کرتا ہے اور یہ وہ مذہبی ان کا پیشوہ ہے جو آج کل موجود ہے اور یہ اپنے ریاضہ مت گوھر شاہی کی پوری پوری ترجمانی کر رہا ہے اس کے علاوہ چند اقائیٹ اور نظریات میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل دیں ریاضہ مت گوھر شاہی کی کتاب ہے روشنات اس کا صفحہ نمبر تین ہے اس کے اوپر کہتا ہے کہ نماز روضہ زکاة حاج کو اسلام کے وقتی رکن وہ کہتا ہے کہ یہ وقتی رکن ہے یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے وقتی رکن اس نے اس نے کہا تم تصویحات اگر کر لو اللہ نہ کر لو تو یہ ان سب چیزوں سے افضل ہے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ روشنات کے صفحہ نمبر چھے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جناب یہ پیر پیر کے ساتھ جو قلبی تعلق ہوتا ہے یعنی وہ اپنی طرف اشارہ کھر کے کہتا ہے کہ پیر و مرشب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایسے یا جیسا ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو تم اصل میں مجھے اگر میرے مرید ہوتے ہو تو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے اس قسم کی وہ باتیں اس کے اوپر کرتا ہے اس کے علاوہ جناب وہ کہتا ہے روشنات کے صفحہ نمبر آٹھ کے اوپر کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اور یہ اصل میں شیطان کے بہتاوے میں آگئے تھے حالانکہ یہ بہت ریاضہ گستہ ہی ہے کسی نبی کی شان میں اس قسم کی یہ بہت بڑی گستہ ہی ہے اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ جنات کا آپ کے اوپر حملہ ہو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جنات کا حملہ ہو گیا تھا ریاضہ مرد گوھر شاہی روشنات کے صفحہ نمبر نو کے اوپر لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر یوں بہتان بانتا ہے کہ آپ نے جب اسمی آزم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو خیال کیا کہ یہ محمد کون ہے جواب آیا کہ تمہاری اولاد میں سے ایک ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو وہ محمد لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ اصل میں میں ہوں اس قسم کے اقائد اور نظریات یہ رکھتا ہے اسی طرح کے روشنات کے صفحہ نمبر دس کے اوپر لکھتا ہے کہ کاردیانیوں اور مرضائیوں کو مسلمان سمجھا جائے یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے یعنی یہ جو مرثار ریاض آمد گوھر شاہی یہ کاردیانیوں کی بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا اور مرزا غلام کاردیانیوں کو ایک اللہ کا نبی مانتا تھا جس طرح کے مرضائی اللہ کا نبی مانتے ہیں یہ بازین میں رکھے گئے یہ دیگر کتابوں کے اندر اس قسم کے تذکرے ہیں ریاض آمد گوھر شاہی کی مزید کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں مینارہ نور مینارہ نور دیکھیں اس کے صفحہ در صفحہ کے اندر اسلام کے خلاف بہت زیادہ سارشیں کی گئی ہیں اور بہت الٹ پلٹ بولا گیا ہے وقت نہیں ہے اتنا نہیں تو میں یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھ کے سنتا بہرحال آپ کو پیشان تھوڑی بہت ہوگئی ہو سکتی میں ایک دفعہ آپ کو تصویر یہ ان کی ویب سیٹ میرے سم نے کھلی ہے وہ میں ویب سیٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ کے اوپر آجے اور ہمارے دوستوں کو سمجھنے میں آسانی رہے یہ وہ یہ اللہ جو لکھاتا ہے دل کے اندر اللہ یہ اکثر آپ کو مل جاتا ہے یہ ہے ریاضہ مدد گوھر کی یہ دیکھیں وہ چین کے اندر تصویر دکھا رہے ہیں مینارہ نور یہ کتاب ہے اس کا یہ ٹیٹل پیج ہے اور یہ ان کی اپنی ویب سیٹ ہے اور اس کے اوپر بھی آپ گوگل پہ جا کے سرچے کر سکتے ہیں یہ والا نشان آپ بات یاد رکھ لیں یہ ان کا انجمن سر پروشان اسلام والوں کا ہے یہ گوھر شاہیوں کا ہے اور ان کو میں تو اس کو گوبر شاہی کہتا ہوں یہ گوبر شاہی ہے گوھر شاہی نہیں ہے ہر ایک ہتا میں کبھر شاہی جاہا اپنی بلا میں ہمارے پہنے جی دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ گوھر شاہی کون تھا اور یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے آپ کہ شاہ صاحب اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ یہ کون ہے آج ہم نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دی ہے یہ ریکارڈ پر رہے گا انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا لیکچر اور اگر کسی بھی دوست کو گوھر شاہی کے مطلقہ جاننا ہو تو یہ لیکچر اس کو سینڈ کر دیں انشاءاللہ تعالی امید ہے اس کو جنت میں ہورے ہوں گی جنہیں جردت سے پہلے کسی جن و انس نے چھوا نہیں کیا اہل جنت ان ہوروں کے نتیجے میں اولاد سے بہر آغر ہوں گے ایک تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہور کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے یہ ایک ایبجیکٹیو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آہو چشم یعنی یہ عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو آپ کی دیوے ہی انسان نہیں ہوں گی اب آپ اب آپ یہ نہ کہیں گے کہ جنت میں جانے کا فائدہ چاہتے ہیں یہ کسی نے یہ بتایا کہ کسی صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ جنت میں جو خور ہوگی وہ حقیقتاً کوئی الگ عورت نہیں ہوگی بلکہ وہ دنیا بھی جو بیویاں ہوں گی انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے شکور قرار دیا ہے اور ہور اسے کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں تو بس کتنا ہوگا کہ آپ کی جو اپنی بیوی ہوگی اس کی آنکھیں بڑی کرتی جائیں گی باقی دوسری کوئی عورت نہیں ملے گی اگر اب یہ ایک مطلب کسی نے بات کہی اب فائد بھی پوچھتا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے بیواب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ بات قرآن و حدیث کے مضامین سے نواقش کی بنا پر کہی ہے تو وہ اس کا مطلب علم سے خالی شخص ہے اور ایسا کہنا اس کے لئے بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ جب قرآن و حدیث میں کوئی مضمون موجود ہو تو اس کے خلاف اپنی چمیلنی کے ساتھ سلام کرنا گناہ قرار دیا گیا ہے اور اگر قرآن و حدیث کے مضامین پر واقف ہونے کے باوجود اس طرح کہا گیا تو پھر یہ اور بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلش تعلیمات کو حاصل کرنے کے باوجود پھر اس کے خلاف اس طرح کا کلام کرنا انسان کو بہت زیادہ گناہگار کرواتا ہے اور جتنے لوگوں نے اس کو سن کر یقین کیا تو گویا کہ گمراہی ان تک پہتی ہے جواب اس ساتھ یہی ہے کہ جو دنیاوی بیویاں ہیں وہ علیدہ ہوں گی اور خور بڑی آنکھوں والی جنتی عورت کو ہی کہتے ہیں لیکن وہ زوجہ کے علاوہ ہوگی اس سے دلائی بہت سارے موجود ہیں قرآن و حدیث سے کم دلیلیں آپ کی صدمت میں ذکر کرتا ہوں سورہ رحمان اٹھائیے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے آیت نمبر بہتر تہہتر چوہتر خورم مقصوراتن فی الفیام جنت میں خور ہوں گی جو خیموں میں مقصور ہوں گی ان کو رکھا گیا ہوگا بند رکھتے ہوں گی فَبِأَيِّ عَلَىٰ يَعُبِّكُمَا تُكَذِبَانِ فَتُمْ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی اجزید کروگے انہیں جھٹلا ہوگے اب جو آگے اللہ نے بات بیان سرمائے وہ دیکھی ہے انہوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے لَمْ يَقْنِفْتْ يَقْنِفْتْ هُنَّا اِنِسُنْ قَبْلَهُمْ بَلَا جَانِ یہ ہورے ایسی ہوں گی کہ ان سے یعنی جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ تو ایسی عورت ہوں گی کہ جنہیں پہلے کسی نے چھوا ہی نہیں اب اگر اپنی بیوی ہوتی پر یتنی سی بات ہے کہ نیا بیوی ایک دوسرے کو پیشتو کرتے ہیں لہذا معلوم ہوا ہے کہ یہ دنیاوی عورت نہیں ہے بلکہ یہ جنتی الگ عورت ہے جو دنیاوی بیوی کے علاوہ ہے پرمیزی کی روایت ہے البانی صاحب کے جو محفظ مانتے ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے اور خود امام پرمیزی رحمت اللہ علیہ اسے لکھ کر سر باتے ہیں حاضر حدیث حسن ایک ہزار ایس سو سہتر نمبر حدیث پاک ہے معاذ بن جبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راضی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکحاف فرمایا کہ لا تُعذی مرآتن زوجہا سی الدنیا کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف نہیں دیتی مگر جو جنت میں اس شخص کی بیوی ہے یعنی بڑی آنکھوں والی حور وہ یہ کہتی ہے لا تُعذی ہی اے عورت تو اس کو عذیت نہ پہنچا قاتلت اللہ اللہ تعالیٰ تجھے حالات کردے فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيل محل یہ تو تیرے پاس کچھ عرصے کے لئے ہے يُو شِكُ عَنْ يُفَارِقَ فِي إِلَيْنَا انقریب یہ ہماری طرف جدہ ہو کر آ جائے گا اب آپ دیکھیں اگر ہور بیوی ہی ہوتی تو کیا وہ آسمان پر بھی اس طرف موجود ہے اس کا مطلبہ جب دنیا میں بیوی عذیت دیتی ہے تو جو جنت میں اس کی بیوی اور ہور ہوگی وہ اس عورت کے لئے اس طرح کی کلام کرتی ہے لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے دنیا پریزگار مستقی ہوتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حدیث کمبر 311 اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا فرماتے ہیں کہ پھر جنتی اپنے گھر میں داخل ہوگا تو ہور عین میں سے دو بیویاں اس کے پاس آئیں گی دو بیویاں تو وہ دونوں اس کے کہیں گی کہ تمام خودیاں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے تجھے ہمارے لئے پیدا کیا یا زندہ اکھا اور ہمیں تیرے لئے زندہ کیا اب دو بیویاں اب بتائیے کہ یہ دلیوی بیوی ہوتی ہے جس کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے تو دوسری کہاں سے آگئے کمسکم دوسری کو تو پیدا علیہ عورت مانا جائے گا تو یہ تو انہید دو بیویاں ہوں گی جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 3200 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتویر حدیث کے بعد ہور کے بارے میں فرماتے ہیں لکلی مرئین زوجتان من الحور العین ہر شخص کے لئے جو جنت میں جائے گا ہور عین میں سے اس کے لئے دو بیویاں ہوں گی اور وہ اتنی لطاقت کے ساتھ ہوں گی کہ ان کے حدی اور گوشت کے درمیان جو گودہ ہوگا وہی نظر آ رہا ہوگا اور فرمایا لکلی مرئین ہر شخص کے لئے لفظ کل ہر ایک کو محیط ہوتا ہے تمام افراد کو سامل ہوتا ہے تو جتنے بھی جنتی ہوں گے کم اتنے بھی ان کو دو بیویاں تو ملیں گی اب اگر کسی کے دنیا میں ایک بیوی ہے اور اسی کو سے جنتی عورت کی مان لیا جائے تو بتائیے دوسری طہن سے مل رہی ہے اس کے مطلب ہے کہ دنیا بھی بیوی علیہ دہ ہوتی ہے جنتی بیوی علیہ دہ ہوتی ہے اگلی حدیثیں ترمی کی تھی ہے ایک ہزار شیسٹو تریسٹمبر علوانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا اور امام کے نمیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر حدیث کو مستحیحن یہ خود اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں نقدام بن معجی کریب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں کہ لسہید عند اللہ ستو خصال کہ ہر سہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگانے چھے فضلتیں ہیں یقفر لہو سی اول دفعہ جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ جلتا ہے اس کی بخش کر دی جاتی ہے دوسرا فرمایا وَيَعَا مَقَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور وہ جنت میں اپنا کھتانہ دیش لیتا ہے تیسرا وَيُجَعُوا مِنَ عَضَابِ الْقَبْرِ اس کے عذابِ قبر سے قلع دے دی جاتی ہے چوتھا وَيَعْمَنُ مِنَ الْفَضَعِ الْأَكْبَرِ اور وہ فضاعِ اَكْبَر سے ما مامون کر دیا جاتا ہے پارچوہ وَيُجَعُونَ رَأْتِهِ تَاجِ الْوَقَارِ اَلْيَاقُوتَتُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيْهَا اور اس کے سر پر ایک وقار کا ایسا تاج رکھا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایک یعقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کے لئے پر ہوتا ہے اور پھر آخری بات کرکار نے شاہد فرمائی وَيَعُوا جُسْ نَا قَيْنِ وَصَبْعِينَ زَوْجَتًا مِنَ الْحُورِ الرَّعِيمِ اور اس کی بہتر ہورِ عِيم یعنی تیس بہتر بیویوں کے ساتھ سادکی جائے گی بہتر بیویاں بہتر ہورے ملیں گی اب بتائیے دنیا میں تو ایک گرش کی بیوی ہے دو ہے زیادہ زیادہ چار ہوں گی تو بہتر کہاں سے مل رہی ہے اگر ہور دنیا بھی عورت کا ہی نام ہوتا تو پھر یہ بہتر کونسی اور ہوروں کا ذکر کرکیا جا رہا ہے اور ایک اور بات سرکانی شاہد فرمائی وَيَشَفَّعُوا فِي صَبْعِينَ مِنَقَارِ لِهِ اور یہ اپنے رسکے داروں میں سے ستر افراد کی شفاعت کرے گا اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا اگلی حدیث بھی ترمیزی کی ہے امام ترمیز کو لکھتے ہیں حضر حدیث حسنن حدیث نمبر دو ہزار اکیس ہے سحل بن معاذ بن انت جوہنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد صحیح سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا مَنْ قَوَّمَ غَيْغًا وَهُوَ يَسْتَطِعُ وَيُنَفِّرَهُ جس شخص نے باوجود قدرت کہ وہ اپنا غصہ ظاہر کر سکتا تھا لیکن اپنے غصے کو پی لیا دعاہ اللہ جوم القیام على رؤوس الخلائق تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْخُورِ شَاعَ اور اس اختیار دیا جائے گا جسی بھی غور کو وہ چاہے اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اختیار دیا جائے گا اب آپ بتائیے اگر ہور دنیا بھی بیوی کا نام ہوتا تو کیا مادلہ سمہ مادلہ شدیس کا یہ مطلب ہے کہ سکی بیویوں سامنے کھڑی کر دی جائیں گی اور تو رکھے کہا جائے گا اب جس کی پسنداریوں اٹھالو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہور ایک الگ عورت ہے دنیا بھی بیوی کا نام ہور نہیں ہے مخنف ابن عبی شائبہ رضی اللہ تعالیٰ جو امام بخاری امام مسلم کی بھی اصابتہ میں سے ہیں چوتیس ہزار چوبیسی حدیث میں شعرت فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ رحمت سے راضی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعرت فرمایا کہ انہا ادنا اہل جنتی منزلتن رجلن کہ جنت میں درجے کے اعتبار سے سب سے ادنا شخص وہ ہوگا لہو الف قصر جس کے لئے ہزار محل ہوں گے ما بینا کل قصر مصیرہ کستنہ ہر محل کے درمیان ایک سال کی مصافت ہوگی یرا اکتاہا کما یرا ادناہا وہ قریب والے کو بلکل ایسے دیکھے گا جیسے دور والا دونوں برادر بلکل نظر آئیں گے اور کی کل قصر من الہور العین ہر محل میں ایک ہور ہوگی کہ یہاں ہزار ہوروں کا تذکرہ ہوا آخری حدیث پاک مصدر امام احمد بن حنبل دکھ ہزار نو سو بکیس نمر حدیث پاک جو بلکل شہصلا کر دے گی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا کہ اِنَّا اَدَنَا اَهْلِ جَنَّةِ مَنْزِلَةً کہ بیشت اہلِ جَنَّة میں سے درجے کے اعتبار سے ست کے سمتر شخص ہو ہوگا اِنَّا لَهُ لَسَبْعَ دَرَجَاتِ یہ بیشت جس کے لیے سات درجے ہوں گے وَهُوَ عَلَى السَّادِسَةَ وہ چھتے درجے پر ہوگا وَفَوْقَهُ الْقَابِعَةِ اور اس کے لیے تین سو خدمت گزار ہوں گے وَإِنَّا لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ اور اس کے لیے ہورے ہوں گی کتنی؟ لَسْنَئِنِ مُسَبْعِينَ زَوْجَةً بَحَتَّرْ بِیوِيَا سِوَا اَزْوَاجِهِ مِنَا الدُّنِیَا جو دنیٰی بیویوں کے علاوہ ہوگی تو یہ بلکہ کلام سیسر جس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم نے واسف فرما دیا کہ ہور دنیا بھی بیوی کے علاوہ ہوگی اس لیے ہماری گزاری سے ہے کہ اس قسم کا کلام ہر جز نہ سنا جائے جو قرآن و حدیث کے صحیح مضامین کے خلاف بیان کر کے لوگوں کی جمراہی کا سبب بن رہا ہو نہ ایسا بیان تنے نہ ایسا بیان کو آگے بھیگے اللہ تعالیٰ ولی کے توفیق قطر فرمائے مقتصر سے بریٹ لیں گے ہمیں یقینہ ہمارے ساتھے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خیزر علیہ السلام عزد موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی کبھی نبی کا استاد ہو نبی کا استاد نبی ہوگا رسول کا استاد رسول ہوگا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر سکھایا تو جبریل خود بھی رسول تھے ان کو اللہ نے سکھایا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھایا تو غیر نبی کبھی نبی کو نہیں سکھا سکتا یہ اقیدہی حلط ہے اقیدہی کفر ہے لہذا خضر علیہ السلام نبی تھے جو وہ ولی نہیں تھے اسی سے بنات میں سب کی سب وہ باطل عقائد و نظریات صوفیوں نے گھر